اگر ہمیں جب میں اپنے آپ کو من کو لگانا ہے تو اس کے لئے ایسا نہیں کہ ہم کے اول جب میں آ جائیں گے اور من اپنے آپ جب میں لگنے لہے گا جب تک ہدے میں بھگوان کے گون ہمیں سپرس نہیں کریں گے تب تک بھگوان کے ناموں میں ایبزورب ہونا اس میں اپنے آپ کو لگانا بڑا کٹھی نہیں ہے اس لئے بہت مہتفرد ہے کہ بھگوان کے گونوں کو سنا جائے بھگوان کے تتو کو سمجھا جائے تو جب آدمی اس سمجھ روز بھگوان کے گونوں کو سنتا ہے مہمہ کو سنتا ہے تو اس سے بھگوان کے پتی جو ہیدے اس کا بھگوان کے پتی سوفٹ ہو جاتا ہے اس بھاونا کو بھگتی بولتے ہیں تو آدمی کسی کے پتی بھی کوئی آدمی کا افریکشن ہوتا ہے اس دنیا اپنی ماں کا نام یاد ہوتے ہیں ہم بھی کیا ہوتا ہے ترند ہیدے میں ایک تھوڑا سوفٹنس آ جاتی ہے کیوں؟ کتنے لوگ ہم لوگ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں تھوڑا ہیدے سوا سوفٹ ہو جاتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہونے ایک کارن ہے کہ ان کے کیا ایسا کارن ہے؟ ان کے گرون اور؟ اور کیا کارن ہے؟ سوفٹ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں؟ سنیہ اور؟ سلس پلس کیا ہے؟ سلس پلس کیا ہے؟ ہم؟ اور کچھ؟ سلس پلس کیا ہے؟ ہمارے ہیدے سوٹ ہوتا ہے؟ ہیدے سوٹ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو کس لئے ہوتا ہے؟ ان کے پتیر پریم کی راب ہوتا ہے؟ ایک کارن کس قدرت ہے؟ ان کا پریم دیکھتے ہیں؟ ہاں ان کا پریم دیکھتے ہیں؟ تو ایسی ہم ان کے گھنوں کو اسمرن کرتے ہیں لیلاؤں کا اسمرن کرتے ہیں تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں جب کسی کا گھن اور روپ ہم اسمرن کرتے ہیں تب جا کے اس کے پتیس ہمارے ہدے سوفٹ ہو جاتا ہے ایسے بھگوان کا بھی جب ہم میں کوئی ماں بولتا ہے تو اس کا ہدے سوفٹ ہو جاتا ہے بکون ماں کے گھن یاد آ جاتے ہیں ماں کے کچھ لیلائیں یاد آ جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ ماں اپنے بچے کے لیے چھا چھا مہنا کو اپواس کرتی ہیں اس کے منگل کے لیے کبھی کبھی وہ لوگ کتنا ہسپیٹل سے لے کے جاتے ہیں بہت سارا تبسیا کرتی ہیں تو اس کے کارن اسمرن ہونے کارن اس کے ہرے اور اس کے پتی کیا ہو جاتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے تو ویسے ہی بھگوان اس پرکار سے ماں کے گھنوں کا اسمرن کر کے ماں کے کچھ لیلاؤں کا اسمرن کر کے ہدے سوفٹ ہو جاتا ہے ویسے ہی بھگوان کے بھی بھگت لوگ کا ہدے کیسے سوفٹ ہو جاتا ہے بھگوان کا کچھ گھون اسمرن کر کے لیلا اسمرن کر کے جس کو بلتے ہیں ہدے کسی کے پتی سوفٹ ہو جائے بھگوان کے پتی اس کو کیا بلتے ہیں بھکتی بھاونا اگر بھکتی بھاونا اودیت نہیں ہو رہی ہے تو ویسے جب سے ہم بھگوان کے نکٹ زیادہ نہیں جا رہے ہیں اگر بھکتی بھاونا اودیت ہو رہی ہے سب جا کے ہماری جب سے ہم بھگوان کی اور جا رہے ہیں اس لیے ہمیں روج بھگوان کے گنوں کو سننا چاہیے جتنا ہم بھگوان کے گنوں کو سنیں گے اتنا ہمارے دہ سوفٹ ہو جائے گا جیسے ہم لوگ اتنا پاپ کرتے ہیں لیکن بھگوان کا اتنا مہان گوڑے کی تورنت ہمیں ماف کر دیتے ہیں بھگوان کا ایک گوڑ ہے فارگیونیس ہم سوچتے نہیں اس سے پہلے وہ ہمیں ماف کر دیتے ہیں بہت بہت ہوتا ہے کہ بچے سے کچھ گلتی ہو جاتی ہے لیکن ماں آتا ہے جلدی تورنت بچہ ڈڑھتا ہے بولنے میں لیکن بولتے بولتے اس سے پہلے اس کی ماں اس کو ماف کر دیتے ہیں ویسے بھگوان اتنا ماف کرتے ہیں اور ماف بھی کر دیتے ہیں ادھار بھی کر دیتے ہیں آدمی اتنا اتنا پاپ کرتے ہیں جسے اہلیا کا ادھاران آتا ہے ساستروں میں اہلیا نے ایک خور پاپ کیا اس نے گوٹم منی کی وہ ستری تھی لیکن اس دنیا میں بھوگ واسنہ آنا بڑا ہی سو بھاوک ہے تو اس کے من میں واسنہ اوڈیت ہو گئی اندر کا سندر سوروپ دیکھ کر کہ میں ان کے ساتھ سنکر ہوں اندر کے اندر بھی بھی سی واسنہ تھی اور اندر دیو گوٹم منی کا روپ بنا کے آئے وہ ان کے ساتھ جب تک گوٹم منی سنان کے لئے گئے تھے ان کے ساتھ سنکرنے لگی اور اسے اپنی گلتی کے انبھتی ہو بھی رہی تھی لیکن وہ بھی بس تھی اور تب تک گوٹم منی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پری یوک سکتی سے پتہ کر لیا اس نے گلتی کے انہوں نے اسٹھراب دے دیا اور اسٹھراب دینے ایک آرڑ وہ کیا ہو گئی پتھر ہو گئی تو سوچئے کپنے سالوں تا وہ پتھر رہی لیکن جیسے ہی انہوں نے رام جی وہاں پر آئے رام جی نے جیسے وہاں پر اپنا چرن کا مل رکھ دیا تو ایسے کیا ہو گئے وہ اندھار ہو گیا ان کا وہ پوجنیا ہو گئی سندھ ہو گئی وہ تو ایک پاپی نہیں تھی لیکن بھگوان کے پرس ماتر سے کپا ماتر سے بھگوان نے اس کو ایک مہتی پوجنیا بنا دیا تو ایسے ہی ہم لوگر بھگوان کا سمرن کرنے کیونکہ اتنے سالوں سے بھگوان کا سمرن کر رہی تھی پراہتنا کر رہی تھی اپنے من میں وہ پرسی آتاب کر رہی تھی کہ بھگوان اسے گلتے ہوئے مجھے مااف کیجئے تو اس بھاونہ میں وہ بہت سالوں سے تھی جیسے بھگوان نے پناہ چرنوں کا اسپرس کیا ویسے وہ ویسے وہی چیز آج ہمیں بھی اپلبد ہے بھگوان کا چرن کمل اتنی مہمہ ہے وہی چرن کمل جو ہے آج بھگوان سویم کلیوب میں اپنے ناموں کے روپ میں اور اگر ہم دھیان پرو بھگوان کا نام کرے ہری کرشنا ہری کرشنا ہری رام ہری رام ہم دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بھاو ہونا چاہے بھگوان کی کرپا کے یاچنا کا بھاو بھگوان آپ کی کرپا کے بینہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو بھگوان جب کسی بھگ سے خوش ہو جاتا ہے جب اس کا حد ہے بھگوان کے پتی نویت ہوتا ہے بھگوان آپ کتنے اچھے آپ کو چھوڑ کے میں جگت میں بڑا پیڑی تو کرپا کر کے مجھے اپنے پاس بھولا لیجے اپنے سنگ میں رکھیے اپنا بھگ بنا لیجیے تو ویسا بھگ جب اس بھاو سے بھگوان کے نام کو پکار جا ہے تو اس کے کوٹی کوٹی جنمک فاپ تورند ہی ختم ہو جاتے ہیں اور تورند صد بن جاتا ہے اسی لئے ہمیں بھی بھگوان کا نام جب کرنا چاہیے بڑی آبھار پرکٹ کرتے ہیں شیرہ پاپاس گرو جنوں کو کہ کتنا انہیں نے ہمیں کتنا بڑا اپکار دیا ہے اس بھاواتک جگت سے نکلنے کا اور کتنا ان کا ادھارن ہے سندھر اور ہمیں سندھر جو سب سے بڑا اپہار ہے بھگوان کا نام اسے بڑے دھیان پروک بڑے سردھا سے اور ایک ٹاپر بھاو سے غلط بھاو سے لینے سے آپ کو بھوتیک ایسپریہ دے گا ہے نام یہ نام آپ کو کیا دے گا؟ بھوتیک ایسپریہ دے گا اور آپ اسی زنیا میں رات جنگ نام ہو جاتا ہے بھوتیک چینوے گنوں میں پناہ رہے گا اس کو کلٹر چا کریں گے ہری نام پروک کی ہری ساری ہری ہی ہری ہری ہی 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 موسیقی